اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومندل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة ورس العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المغلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فِي الْقُرْعَانِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُكِيمُونَ الصَّلَاتِ وَيُؤْتُونَ الزَّقَاتِ وَهُمْ رَاكِئُونَ صَلَوَاتِ سلام آماما صلی اللہ فرمائے طاہِ محمد ولایت اور محبت کے حوالے سے ہماری غفتوبو چل رہی تھی اور بات ولایت سے شروع ہوئی تھی ابھی تک محبت کا تذکرہ نہیں آیا ہے اور محبت کا تذکرہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ جب ہم آخر میں بات کریں گے تو ولایت اور محبت کے فرق کو تھوڑا سا واضح کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ولایت اور محبت کے میں کیا فرق ہے اس لیے کہ روایت میں ایسا بھی ہوا ہے کہ محبت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے مقصد ولایت ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ولایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے مقصد محبت ہے تو یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عموماً جہاں ولایت کا لفظ ہے اس سے مراد محبت ہوتی نہیں ہے خالی اس کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ ایک اضافی مانا ہوتا ہے اب وہ انشاءاللہ تفصیل تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کروں گا لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے اور جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ولایت کے حوالے سے ہو رہی ہے پس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بات بھی ہو رہی ہے وہ ولایت کے حوالے سے ہو رہی ہے محبت کے حوالے سے ابھی بات نہیں ہو رہی ہے محبت کی بات بات میں آئی ہے اور ولایت میں بھی ابھی ہماری جو بات چل رہی تھی وہ چل رہی تھی اللہ کی ولایت ابھی تو ہم دوسری ولایت پہ بھی نہیں آئیں کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں ایک ولایت کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے انما ولیکم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور رسول بھی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُ وَالَّذِينَ اور وہ بھی ہے کہ جو ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے ساتھ سائبانِ علم تو ہے لیکن سائبانِ ایمان کے ساتھ ساتھ يُقِيمُونَ السَّلَاة نماز کو قائم کرتا ہے وَيُعْتُونَ الزَّقَاة زکاة کو دیتا ہے وَهُمْ رَاکِمُونَ جبکہ وہ رکو کی عالم میں ہوتا ہے تو تین ولایتوں کا تذکرہ پروردگار نے اس آیت میں کیا ہے اور وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ایمانت کا تذکرہ کہاں ہے ایمانت کا تذکرہ تو ہمیں قرآن میں نہیں ملتا آپ حدیث لے کر آتے ہیں قرآنِ مجید کے اندر ایمانت کا تذکرہ موجود ہے اس ولایتِ ایمانت کا تذکرہ قرآنِ مجید کے اندر آیا ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آج ہی تقریباً آ جائے گی اور وہ اس لیے کہ جب ولایتِ پروردگار کی بات ہوتی ہے لیکن ولایتِ پروردگار کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا چلو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ولایت کی طاقت کیا ہے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے ولایت کا مطلب میں نے آپ کے سامنے کسی حد تک بیان کیا تھا کہ اس سے مراد ہے سرپرستی باپ اپنے بیٹے کی سرپرستی کرتا ہے اچھا سرپرست کون ہوتا ہے جو اپنے بچے کا صحیح سے خیال لکھے اس کی ضرورت کو پورا کریں اور نہ صرف یہ کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں اسے اچھا راستہ دکھائیں اس کا خیال کریں اس کی گلتیوں کو معاف کریں تو جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کی سرپرستی کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ دکھا رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار نے میرے دل میں اس بچے کے لیے ڈالا ہے اس کی وجہ سے یعنی باپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے باپ کو کیا ضرورت ہے کہ بیٹے کو رکھے اور ہوتے ہیں ایسے باپ بھی جو نکال دیتے ہیں بھائے ہوتے ہیں ایسے لیکن پروردگار نے فطری اعتبار سے باپ کے سینے میں وہ دل رکھا ہے وہ صفت رکھی ہے باپ کی کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے اس کی سرپرستی کرتا ہے اور باپ کی سرپرستی تمہیں بتاتی ہے کہ اگر پروردگار کی صفت کا ایک نمونہ مقتصر سا باپ میں تمہیں نظر آئے تو تم یہ سمجھو کہ پروردگار کی سرپرستی کیسی ہوگی یعنی اگر باپ تمہارے ساتھ بچے کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آ رہا ہے اس کا خیال کر رہا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے یہاں تک کہ کتنے ایسے باپ ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں اپنے بچوں کی خواہش کو اعترام کرتے ہیں تو جب باپ بھوکا رہ کر بھی اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ پروردگار جس کے خدانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے جس کے پاس پوری کل کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے ہر نعمت اس کی دی ہوئی ہے اس کی نعمتوں میں دینے سے کمی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کی سرپرستی کیوں اچھی طریقے سے نہیں کرے گا اللہ حضرت سالت سالت حیدری حضرت محمد لیکن کیوں کہ پروردگار نے اپنی مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجائے اس لیے وہ سرپرستی تو کرتا ہے جو ضروریات ہیں کھانا پینا ہر ایک کے لیے جو پروردگار کی معاصیت کرتا ہے کیا اسے خانہ نہیں ملتا ملتا ہے یا نہیں ملتا ملتا ہے جو پروردگار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ فیرون بن کر اپنے آپ کو ربکم العالی کہتا ہے کیا اس پر اس کے پاس پروردگار کی جانب سے نعمتیں نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تب ہی تو پروردگار کی بادشاہت میں پروردگار کی سرپرستی کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے بادشاہ بھی بن کر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ربکم العالی اپنے آپ کو بڑا رب کہہ رہا ہوتا ہے میں تمہیں دکھلا رہا ہوں میں تمہیں پلا رہا ہوں تو اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار کی سرپرستی تو مکمل ہے ہر ایک کے لیے جو معاصیت کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے جو معاصیت نہیں کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے لیکن پروردگار نے کچھ ان افراد کے لیے جو اس کی ولایت کو قبول رکھتے ہیں کچھ خاص رکھا ہے تم اپنے سر کو پروردگار کی بارگاہ میں جھکاؤ گے پروردگار تمہیں کچھ خاص عطا کرے گا اس کی سرپرستی کو قبول کرو جب اس کی سرپرستی کو تم قبول کرو گے تو پروردگار تمہارے لیے کیا خاص کرے گا اب آجائے آپ قرآن مجید یہ ایک آیت جلیلہ ہے جسے آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور اس آیت کا نام ہے آیت القرصی آیت القرصی اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے جب آپ اسے طویل طریقے سے پڑھتے ہیں اگرچہ اس میں بعض اقتلاف ہیں کہ کہاں پر یہ آیت القرصی ختم ہوتی ہے لیکن ہمارے اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسے بھی آیت القرصی میں شامل کیا جائے وہ کونسا حصہ ہے اللہ وليلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین قفروا اولیاؤم التاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات مولائکہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ اللہ وليلذین آمنوا اللہ ولی ہے اللہ سرپرس ہے ولی ہے کس کا اللہ وليلذین آمنوا ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے ایمان لانے والوں کا ولی ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ وليلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور کیونکہ پروردگار ولی ہے اس لیے پروردگار ایمان لانے والوں کو جو اس کی سرپرستی کو قبول کر رہے ہیں پروردگار انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے انہیں اندیرے سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک پروردگار کی سرپرستی ہے جس نے پروردگار کی سرپرستی کو قبول کیا اس کے لیے تحفہ کیا ہے پروردگار کی جانب سے اس کے لیے تحفہ یہ ہے کہ پروردگار اسے اندھیروں سے ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے واللذین قفروا لیکن جنہوں نے انکار کیا کفر کیا اولیاء ہم التاغوت ان کے جو اولیاء تھے ان کے جو سرپرست تھے وہ تاغوت تھے فلا تھے فلا تھے اولیاء ہم التاغوت یخرجونہم من النورِ الی الظلمات وہ جو اولیاء ہیں وہ جو شیطان ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اسے نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کا کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ دو طرح کی ولایتیں ہیں انسان نے جس کو قبول کیا ایک وہ ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں جب اللہ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں تو پروردگار انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا اور جن کے اولیاء تاغوت ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اولیاء ہیں ان کے جو شیطان ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں اور جب روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں تو اولئے کا اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نار میں آگ میں رہنے والے ہیں جہنم میں رہنے والے ہیں اصحاب النار ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھئے گا دو ولایتوں کا دذکرہ ہوا انسان نے اگر اللہ کی ولایت کو قبول کیا تو اس کا نتیجہ الگ اگر انسان نے شیطان کی ولایت کو قبول کیا تو اس کا نتیجہ الگ دونوں کے نتیجوں میں فرق ہے جو ولایت پروردگار کی ہے اس میں اندھیروں سے روشنی کی طرف جاتے ہیں نور کا تذکرہ ہے اور جو اولیاء کی ہے اس میں روشنی سے بھی اندھیروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے نار ہے ایک جگہ نور ہے ایک جگہ نار ہے دونوں میں روشنی ہوتی ہے کہتے ہیں نار میں بھی روشنی ہے نور خود روشن ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نور کی جو روشنی ہوتی ہے وہ جلانے والی نہیں ہوتی ہے نار کی روشنی جلانے والی ہوتی ہے دونوں میں روشنی ہے لیکن نور وہ ہے جو تھنڈک پہنچاتا ہے اور نار وہ ہے جو جلا دیا کرتا ہے تو سمجھ میں آیا کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں آخرت میں بھی جلتے رہیں گے لیکن ابھی میں نے آیت کو آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھایا اب آئیے حضرت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اب صحیح سے سمجھے گا اس آیت کو عبداللہ ابن آفور کہتے ہیں میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا مولا کے پاس پہنچا مولا معاملہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہا کے بیان کرو کہا مولا مسئلہ یہ ہے کہ بعض آپ کے چاہنے والے دوست احباب ان کو میں دیکھتا ہوں وہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں کبھی کوئی گناہ کا کام کر لیا کبھی کوئی گناہ کا کام کر لیا کبھی کسی کو جھوٹ بول دیا کبھی کسی کو دھوکہ دے دیا کبھی کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ پیش آ گیا اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کسی اور کو مانتے ہیں فلاں اور فلاں کو مانتے ہیں لیکن بڑے سچے ہیں بڑے امانتدار ہیں بڑے اچھے ہیں تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کے ماننے والے اور ایسے اور ان کے ماننے والے اور ویسے تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اب اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں مولا نے کہا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن یافور کی طرف ایسے نگاہتی ہیں عبداللہ ابن یافور کیا کہنا چاہتے ہو کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے اس کی حالت ایسی ہے اور جو ان کا چاہنے والا ہے ان کا ماننے والا ہے اس کی حالت ویسی ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو یاد رکھو اُس کا کوئی دین نہیں ہے جس نے جور کی ولایت کو قبول کیا اس کے لئے کوئی دین نہیں ہے جس نے جور کی ولایت کو قبول کیا اور دیکھو جس نے امام عادل کی ولایت کو قبول کیا اس کے لئے آسانی اس عدبار سے ہو جائے گی کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اب عبداللہ ابن یافور امام کی جانے ویسے مولا آپ نے فرما دیا لیکن مولا سمجھ رہے ہیں کہ بات ابھی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں ہے کہا کہ اے عبداللہ ابن یافور کیا تُو نے اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے پروردگار کہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَ النُّورِ تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر برائیاں ہوں گی ظلمات ہوں گے اندھیریں ہوں گے لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ کی سرپرستی کو قبول کیا اولیاء اللہ کو مانا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اندھیریں ان کو اندھیروں سے نکالا جائے گا نور کی طرف لے آیا جائے گا ان کو نور کی طرف لائے جائے گا اور دیکھو جو تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے نا اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں تو یاد رکھو ان کے اولیاء کی وجہ سے جو روشنی اور جو اچھائی تمہیں نظر بھی آ رہی ہے وہ اولیاء انہیں اس اچھائی سے اندھیرے کی طرف لے کر جائیں گے اور جب لے کر جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اب عبداللہ ابنی آفور کہتے ہیں اے مولا آیت تمہیں آیا ہے واللذین کفروں جنہوں نے کفر اکتیار کیا عبداللہ ابنی آفور کیا کہہ رہے ہیں تو یہاں تو کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے اب میرے مولا بیان فرماتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ جس جو کفر اکتیار کرنے والا ہے اس کے پاس نور کہاں سے آیا اس کے پاس نور کہاں سے آیا تو جس کے پاس نور آیا ہے اس نے اسلام تو قبول کیا ہوگا اس نے نمازے تو پڑھی ہوں گی اس نے روزے تو رکھے ہوں گے لیکن کیونکہ انہوں نے اولیاء کا غلط انتخاب کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے اندر اگر کوئی روشنی نماز کی موجود ہے کوئی روزے کی موجود ہے کوئی حج کی موجود ہے کوئی صدقے کی موجود ہے کوئی اچھا کام کیا ہے کوئی سچ بات بولی ہے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی ہے اگر یہ سارے کام کیے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ اولیاء برے تھے تو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جائیں گے اور جب روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جائیں گے تو خود بھی جائیں گے جہنم میں اور اپنے اولیاء کو بھی جہنم میں دیکھیں گے بھل بھل کو چام چھبا کو چام کہتے ہیں بھل بھل کو چام سمر کو چام کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کا دیوانت چاہیے ہمیں رسول اللہ کا دیوانت چاہیے نور آئے تو جناب اللہ کی ولایت سمجھ میں آئی ہے یعنی اگر کہ اللہ کی ولایت کو قبول کر رہا ہے تو پروردگار خود قرآن مجید میں اس بات کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ کیونکہ اس نے ہماری ولایت کو قبول کیا ہے تو ان کے اندھیروں کو ہم روشنی کی طرف لے کر جائیں گے یعنی ولایت کو قبول کرنا ضروری ہے اگر ولایت قبول نہ کی تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو یہ پروردگار کی ولایت کہ پروردگار کی ولایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے پروردگار کی ولایت کو قبول کیا اس کے اندھیریں خود بخود روشنی کی طرف آئیں گے اس لئے کہ یخرجو اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا اللہ وَلْيُّ الَّذِينَ آمَنُوا یخرجوہم اللہ نکالے گا ان کو اللہ نکالے گا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائے گا اب دیکھیں یہ تو ہو گیا پروردگار کی ولایت اب آ جائیے سورہ ابراہیم پہلی آیت ذرہ جا کر کھول لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کیا پروردگار فرمارا ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے پہلی آیت ہے جا کر کھول کر قرآن مجید دیکھئے گا اتنا ضرور کیا کریں کہ اگر کوئی ریفرنس دے یا جا رہا ہے کوئی آیت بیان کی جا رہی ہے اگر موقع ملے قرآن مجید کھولیے اس کو دیکھئے کہ پتہ نہیں صحیح بول رہے تھے یا نہیں صحیح بول رہے تھے یہ سیکھیے تھوڑا سا اس لیے سیکھیے کہ ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کر کے چلا جائے انسان کم از کم ریفرنس چیک کرے دیکھیں کیا بتایا ہے جائیے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کو کھول کے دیکھئے گا پہلی آیت تو آسان ہوتی ہے نکالنا بھی جا کر دیکھئے کیا لکھا ہے کتاب علف لام را کتاب کتاب ہیں اندلناہو جسے ہم نے نازل کیا ہے علیکہ اے حبیب تم پر کتاب نازل کیے ہم نے کس کے اوپر اے اللہ کے رسول آپ پر کس لیے نازل کیے لیخ لتخ رجن ناسا تاکہ تم لوگوں کو نکالو من الظلمات الان نور اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ کی ولایت سمجھ میں آئی نا اللہ کی ولایت وہ ہے کہ جو انسان کیوں ظلمات سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے اب ایک اور ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کی ولایت انسان کو کہاں لے جاتی ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے یہ کس کی ولایت ہے یہ اللہ کے رسول کی ولایت ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی وہ کتاب تم پر نازل کی کس پر نازل کی اللہ کے رسول پر تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے کون کرے اللہ کا رسول کرے اس کتاب کے ذریعے سے کیا کرے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے نکالے ظلمات سے نور کی طرف تو پروردگار اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا اللہ کا رسول لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ نہیں کہا کہ کتاب نازل کی جو کتاب تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے گی بلکہ کہا کتاب تم پر نازل کی تم اس کے ذریعے یہ نہیں کہا کہ کتاب تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے گی بلکہ کہا یہ کتاب تم پر نازل کیے تم نکالوگے لٹو خریجہ تم نکالوگے لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف تو سمجھ میں آیا وہ افراد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی ہے کتاب نکال دے گی اللہ کے رسول کے بغیر کتاب تمہارے لئے کافی نہ ہوگی اللہ کا رسول تمہیں کتاب کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا جو چتا ہوں کیسے حدیقی شان لیکن جو چتا ہوں کیسے حدیقی شان لیکن میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لیکن درود پڑھ دیجئے محمد و عالمون تو پہلی بات تو یہ کہ پروردگار نے یہاں پر جس طریقے سے اپنی ولایت کو رکھا تھا اللہ کے رسول کی ولایت کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی سرپرستی بھی ایسی سرپرستی ہے کہ پروردگار کی جانب سے اللہ کے رسول کو موین کیا گیا ہے اللہ کا رسول تمہیں ظلمات سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ خالی کرتا چلو کہ پروردگار تو اپنے نبی کو وسیلہ قرار دے کہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے لیکن جب انسان وسیلہ قرار دے تو کہتے ہو شرک ہو گیا پروردگار وسیلہ قرار دے تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کے رسول کو لیکن جب تم وسیلہ بناو اللہ کے رسول کو تو کہتے ہو شرک ہو گیا پروردگار خود اللہ کے رسول کو وسیلہ بنا رہا ہے پھر دوسری بات یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یاد رکھیں یاد رکھیں اللہ کا رسول نکالے گا اللہ کا رسول انسان کو نکالے گا کہاں سے اندھیروں سے کس کی طرف لے جائے گا روشنی کی طرف اب میرا سوال ہے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شامی شام سے آیا اور آ کر چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا چھٹے امام کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگا انی روجلن فاہب و قلامن میں قلام کا جاننے والا مناظرے کا جاننے والا ہوں فقہ کا جاننے والا ہوں فرائش کا جاننے والا ہوں فلا کا جاننے والا ہوں فلا کا جاننے والا ہوں وقجئتو لمناظرہ میں آیا ہوں تاکہ مناظرہ کروں لیکن عجیب بات یہ ہے کہتا ہے لمناظرہ تی اتھابک آپ کے اصحاب سے مناظرہ کروں تو سمجھ میں آیا کہ پہلے ہی یہ بات تو کہہ رہا ہے آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا آپ کے اصحاب سے مناظرہ کروں گا اب امام نے کہا کہ اچھا ایک بات خالی بتا دیں اصحاب سے مناظرہ کرے گا نہ اصحاب سے مناظرہ کرنا لیکن صرف ایک بات مجھے بتا دیں وہ کیا امام نے سوال کیا اتنا خالی بتا دیں کہ جو تُو باتیں کرے گا یہ گوھر سے سنیے گا یہ بات اس لیے کہ ان تینوں سوالات کے بارے میں میں بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بات بیان کروں گا ان تینوں سوالوں کو یاد رکھئے گا کہ یہ بتا جو بات تو کرے گا وہ اللہ کے رسول کی جانب سے ہوگی یا تیری خود کی جانب سے ہوگی من رسول اللہ اللہ کے رسول کی جانب سے او من اندق یا تیرے خود کی اپنی مرضی سے تو بول رہا ہے یا اللہ کے رسول کی بات بول رہا ہے یا اپنی مرضی سے بول رہا ہے کہنے لگا کہ میں دونوں کروں گا من کلام رسول اللہ اللہ کے رسول کا کلام بھی بولوں گا اور میں اپنی بھی کچھ بات کروں گا بس جیسے ہی اس نے یہ کہا نا ایک مرتبہ امام نے کہا گیا اچھا اب یہ دیکھیں جس کا بھی جو بھی یہ بات کرتا ہے یہ یاد رکھی ہے جو بھی یہ کہیں کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے بھی بات بتا رہا ہوں حدیث بھی بتا رہا ہوں اور میری طرف سے یہ فوراں رت کریں فوراں رت کریں یہ نہ مانیں کبھی بھی کہیں جب تو بات کر رہا ہے اللہ کے رسول کی تو اللہ کے رسول کی ہی بات کر احمد معصومین کی طرف سے ہی بات کر اپنی بات کیوں کر رہا ہے اپنی بات نہیں کر یہ ذہن میں رکھئے گا کہا کہ اچھا تو یہ بتا کہ تو اللہ کے رسول کی بات کرے گا یا اپنی کہا کہ میں دونوں کی مل کر تھوڑی اللہ کے رسول کی جانب حوالے سے بات کروں گا تھوڑی اپنی بات بھی کروں گا اب امام نے فوراں اسے ایک طرح سے پکڑ لیا کہا کہ اچھا تو ایک بات پر بتا دے فَأَنْتَ اِذَنْ شَرِیْكُ رَسُولِ اللَّهِ تو کہہ رہا ہے میں کچھ اللہ کے رسول کی بات کروں گا کچھ اپنی بات کروں گا تو پہلی بات تو یہ بتا کیا تو اللہ کے رسول کا شریک ہے اللہ کے رسول کا ساتھی ہے کیا اللہ کے رسول جس طرح سے اللہ کی جانب سے جو ہے وہ بات بیان کرتے ہیں ویسے تو بھی شریک ہے تو بھی بات بیان کرے گا کہنے لگا نہیں میں شریک تو نہیں کہا اچھا اگر تُو شریک نہیں ہے تو فَسَمِعْتُ الْوَحْيَ عَنِ اللَّهِ تو کیا تیرے پاس بھی وی آتی ہے جیسے اللہ کے رسول کے پاس وی آتی تھی کہ تُو اللہ کے رسول کی بات بھی کر رہا ہے اپنی بات بھی کر رہا ہے تو تیرے پر بھی کوئی وی آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے تُو خبر دے رہا ہے تُو بات کر رہا ہے کہا نہیں وی تو نہیں آ رہی پھر امام نے کہا اچھا اگر وہی بھی نہیں آ رہی تو یہ بتا فَتَجِبُتَعَتُكَ كَمَا تَجِبُتَعَتُ رَسُولِ اللَّهِ تو کیا اتنا بتا دے پھر کہ کیا تیری بھی اطاعت اسی طریقے سے واجب ہے جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت واجب تھی اب یہ تینوں سوالوں کو یاد رکھی گا اس لئے کہ تینوں سوال بات میں بہت کام آئیں گے اور یہ آپ ایک طرح سے اس محفل کا یہ آپ ایک سبق یا نصیت کہلیں یہ لے لیں یہ یاد رکھ لیں کہ جو بھی بات کرتا ہے اس سے کہو کہ بھئی اللہ رسول کی بات کرو اپنی بات نہ کرو اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میری بات بھی تھوڑی سن لو اللہ رسول تاٹھ کر میری بات بھی سن لو تو پھر آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ بھئی تمہاری بات کیوں سنیں کیا تم پر بھی وی آتی ہے کیا تم اللہ کے رسول کی شریک ہو کہا کہ نہیں نہ شریک ہو نہ وی آتی ہے کہا تمہاری اطاعت واجب ہے کہا نہیں اطاعت بھی واجب نہیں ہے کہا جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم تیری بات کیوں سنیں اللہ کے رسول کی بات کیوں نہ سنیں اللہ کے رسول اب امام نے بھی اس سے یہی جواب دیا کہا کہ تُو نے اپنی بات جو کہا نا اب شروع میں ابتدا میں ہی مناظرہ کرنے میں تُو نے یہ کہا کہ میں کچھ اپنی بات کروں گا کچھ اللہ کے رسول کی بات کروں گا تُو نے یہ کہہ کر ہی اپنی سارے مناظرے کو خراب کر دیا اس لئے کہ تیرے بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی اب یہاں پر یہ بات تو ختم ہوگی کہا کہ اچھا اب آؤ کس سے مناظرہ کرو گے کہا آپ کے اصحاب سے امام نے ایک ایک کر کے اصحاب کو بلایا اپنے ایک ایک کر کے اصحاب کو بلایا ہمران فلان 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 چار پانچ اصحاب کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا ہر کسی نے مناظرے میں اسے شکست نہیں لیکن ایک مناظرہ ایسا تھا جس کی امام نے بہت زیادہ تعریف بیان کی کہا کہ یہ بڑا اچھا مناظرہ کیا شام نے حشام ابن حکم نے اور وہ مناظرہ کیا تھا جو حشام نے اس شامی کے ساتھ کیا تھا وہ مناظرہ آپ کے اصحاب نے بیان کر رہا ہوں ایک دروت پڑھ دیں محمد وعالی محمد حشام نے شامی سے کہا کہ یہ بتا کہ پروردگار تیری مسلحت کو زیادہ جانتا ہے تیری نگرانی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے یا انسان خود اپنی گوھر سے سنیے گا دیکھیں تھوڑا سا آپ کو توجہ دینی پڑے گی لیکن بات میری پہنچ جائے گی انسان خود اپنی سرپرستی اپنے طور پر کرے یہ زیادہ بہتر ہے یا پروردگار اس کی سرپرستی کرے یہ زیادہ بہتر ہے آپ کیا جواب دیں گے میں چار ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو ذرا میرے لئے آسانی ہو جائے گی کیا جواب دیں گے آپ پروردگار سرپرستی کرے تو اس کی بات الگ ہوگی انسان اپنے طور پر چلیں وہ بات نہیں ہوگی جو پروردگار کی سرپرستی میں ہوگی کہا کہ ہاں پروردگار اس نے بھی یہی جواب دیا کہ پروردگار جو سرپرستی کرے گا اس کی بات الگ ہوگی بندہ اپنے طور پر کرے گا تو نہیں ہوگا اچھا کہا اچھا پھر پروردگار نے جو سرپرستی کی ہے وہ کیسے کی ہے کیسے سرپرستی کی پروردگار نے کیا لوگوں کے سامنے آ گیا کیا ہوا معاملہ کیسے ہوا کیسے سرپرستی پروردگار نے کی تو کہنے لگا اقام لہم حجتا و دلیلا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک حجت کو قرار دیا ایک دلیل کو قرار دیا کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کو ختم کیا لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا اور اللہ کی طرف سے جو احکام تھے وہ ان کو بیان کیا ایک حجت کو پروردگار نے رکھا جو دلیل تھی جو حجت تھی اس نے کیا کیا اس حجت اور دلیل کے ذریعے لوگوں کے اقتلاف کو ختم کیا لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا لوگوں کے مسائل حل کیے لوگوں کو شرعی مسائل بیان کیے گویا کے لوگوں کو اللہ کی جانب سے جو فرائض نے وہ بیان کیے یہ کام کس نے کیا کس نے کیا یہ کام حجت نے دلیل نے اب حشام نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ حجت اور دلیل کون ہیں یہ حجت اور دلیل کون ہیں کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار نے اپنی حجت کو کیا کیا قائم کیا اپنی سرپرستی کو قائم کیا لوگوں کا خیال کیا اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حشام نے کہا کہ اچھا یہ بتا دے جب تک اللہ کے رسول موجود تھے جب تک اللہ کے رسول موجود تھے وہ اس سرپرستی کو انجام دیتے رہے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کیا ہوگا اللہ کے رسول جب چلے گئے تو اس کے بعد اس سرپرستی کو کس نے انجام دیا تو کہنے لگا قرآن اور سنت ہیں کہنے لگا قرآن اور سنت ہیں تو حشام نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ حجت قرار پائے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد تو کیا قرآن اور سنت نے لوگوں کے اقتلافات کو ختم کر دیا لوگوں کے اقتلافات ختم ہو گئے لوگوں نے قرآن اور سنت سے لیا اور سارے مسئلوں کو سمجھ لیا ایسا ہے ایسا ہے ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے چلیں ایک دروت پڑھ دیں محمد وارم محمد 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 معذرت کے ساتھ تھوڑا سطح علمی کو بلند کیا ہے لیکن میرا امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے ہمارے استاد کہا کرتے تھے قرآن کیا ہے ایک کتاب ہے جب کتاب ہوتی ہے تو کتاب کے اندر لکھاوا تو ہوتا ہے الفاظ تو ہوتے ہیں لہجہ نہیں ہوتا الفاظ تو ہوتے ہیں لہجہ نہیں ہوتا جب الفاظ ہوتے ہیں تو الفاظ سے کوئی کوئی مطلب نکال سکتا ہے کوئی کوئی مطلب نکال سکتا ہے کیسے مثال دیا کرتے تھے وہ بڑا اچھا آدمی ہے وہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے تو آپ کو الفاظ بعض اوقات سیم ملیں گے لیکن بعض اوقات تعریف ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات تنظورہ ہوتا ہے تو لہجے کا فرق بات کے معنی کو تبدیل کر دیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تو نازل کیا کتاب تو تمہارے لئے رکھ لی لیکن اگر کتاب بغیر لہجے کے ہو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کتاب پڑھ کر سنائیں کتاب کا لہجہ بن کر لوگوں کی ہدایت کریں کتاب ہے سنت ہے لکھیوی چیزیں موجود ہیں لیکن جب تک ساتھ میں لہجہ نہ ہو جب تک ساتھ میں مولنم نہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر سنائیں جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا تو ہشام نے بھی یہی کہا اتنا بتا دے تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اب جو حجت ہے وہ قرآن ہے وہ سنت ہے تو کیا قرآن اور سنت نے اکلافات کو ختم کر دیا اب خاموش ہو گیا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے کہ امام نے خود سوال کیا اے شامی کیا ہو گیا تم مناظرہ کر رہا تھا خاموش کیوں ہو گیا کہا میں کیا جواب دوں میں کیا کہوں اگر میں کہوں کہ اکتلاف کو ختم کر دیا تو میں نے جھوٹ بولا اس لیے کہ اکتلاف تو ختم نہیں ہوا میں خود مناظرہ کرنے آیا ہوں گویا کے یہ مناظرہ کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کچھ معنی لے رہے ہو میں کچھ معنی لے رہا ہوں تو اکتلاف ختم تو نہیں ہوا آج بھی اکتلاف موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ معنی ہے ہم کہتے ہیں یہ معنی ہے تو اکتلاف تو موجود ہے جب اکتلاف موجود ہے تو اب میں کیا کہوں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اکتلاف نہیں ہے جھوٹ ہو جائے گا اگر میں کہوں کہ اکتلاف ہے اگر میں کہوں اکتلاف ہے تو پھر حجت کیسے تمام ہوئی کیسے اقتلاف ختم ہوا کیسے دلیل مکمل ہوئی اور اگر میں یہ کہوں کہ اقتلاف ہونے کے بعد یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح جیسے بات کرتے ہیں میں ان کی بات بھی صحیح ہماری بات بھی صحیح تب بھی بات غلط ہو جائے گی کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کی بات کو بھی صحیح مانا جائے اپنی بات کو بھی صحیح مانا جائے تو بس جیسے ہی قرآن و سنت کو سوچوں گا تو مجھے اس کے ساتھ ایک اور حجت کو تسلیم کرنا پڑے گا جو کتاب اور سنت کی تشریح بیان کرے اس کا معلم ہو اس کے اقتلافات کو دور کرے ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کہ ہاں اب تو صحیح جگہ پر آ گیا اب تو صحیح جگہ پر آ گیا تو نے جواب تو نہیں دیا لیکن تو نے بات مکمل کر لی یہی سوال تو حشام سے کر یہی سوال تو حشام سے کر کہ جو تیرے کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا جواب دیتا ہے کہا کہ ہاں حشام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یاد کریے گا کیا ہوا تھا کہا کوئی پروردگار کی جانب سے حجت ہے کہا کہ ہاں حجت ہے کون ہے حجت اللہ کا رسول کہا اللہ کے رسول کے بعد کہا کتاب اور سنت تو اس نے کیا کہا تھا کتاب اور سنت حشام نے کہا اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی حجت ہے تو یہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا چھٹا امام ہے نا یہ ہے حجت اس لیے کہ جب تک تم اس کی حجت کو تسلیم نہیں کروگے جب تک کتاب اور سنت تمہیں اس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچائے گی پرانے مجید کی آیت بھی اسی طرح اشارہ کر رہی ہے کیا کہا کتاب ان انزل نہ ہوں کتاب ہے نازل تو کی ہے پروردگار نے لیکن کون انسان کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر جائے گا اے نبی تم لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے جاؤ گے ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اے پروردگار تو نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کا رسول ہمیں اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا لیکن ہم کیا کریں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کا رسول اس دنیا سے جا چکا ہے تو پروردگار کہے گا اسی لیے تو ہم نے اللہ کے رسول کے بعد اس حجت کو رکھا تھا جس حجت کو تم تسلیم کرتے وہ تمہارے اقتلافات کو دور کرتا اور نہ صرف یہ کہ تمہارے اقتلافات کو دور کرتا تم سے کوئی گلتی ہو جاتی تم سے کوئی گناہ ہو جاتا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ ہوتا جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا تمہیں روشنی کی طرف لے جاتا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو سمجھ میں آگیا نا اگر ولایت یہاں رک جاتی آیت یہاں رک جاتی تو سمجھ میں آتا کہ اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہے اس کے بعد صرف کتاب ہے سنت ہے اسی سے استفادہ کرنا ہے نہیں پروردگار نے ولایت کے معاملے کو یہاں روکا نہیں کہا اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر روکا نہیں کہ اس کے بعد وہ سائبانِ ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکومِ دقات دیتے ہیں اب آپ جا کر تفاصیل میں دیکھ لیجئے کہ جب یہ قرآنِ مجید کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا اللہ کا رسول مسجد سے باہر مسجد کی طرف جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پروردگار کی وحی نازل ہوئی جیسے ہی یہ وحی نازل ہوئی میرا رسول ایک مرتبہ مسجد کے پاس پہنچا مسجد میں جا کر دیکھا کہ ایک سائل ہے جو آ رہا ہے ایک سوال کیا اے سائل یہ بتا کیا معاملہ پیش آیا کہا میں ابھی ابھی مسجد سے باہر نکلا ہوں اور مجھے یہ انگوٹی دی ہے کسی نے کہا یہ انگوٹی کس نے دی کہا وہ جو رکومِ مجھے رکومِ اس نے انگوٹی دی وہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے کیا دیکھا جس شخص کی نشانی جس شخص کی نشان دہی کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے علی ابن ابھی طالب ہے اور یہ اور یہ روایت میں نے اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے یاد رکھئے گا ان کے کتابوں میں موجود ہیں ان کے قرآنوں میں موجود ہیں جا کر دیکھئے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت حالتِ رکومِ زکاة دینے والا کوئی اور نہیں تھا علی ابن ابھی طالب تھا یہ لکھا ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ ولایت اللہ کی ولایت اس کے رسول کی لیکن ولایت کا معاملہ رسالت پہ رکتا نہیں ہے بلکہ ولایت آگے چلی جاتی ہے امامت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ہر دور میں یہ ولایت باقی رہتی ہے اللہ کی ولایت باقی رہتی ہے رسول کی ولایت باقی رہتی ہے اور ان صاحبانِ ایمان کی ولایت باقی رہتی ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں جو حالتِ رکومِ زکاة دینے والے ہیں وہی حجتِ خدا ہیں اور اسی حجت کی طرف جنہوں نے اپنا رخ کر لیا وہ کامیاب ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے حسین ابن علی مدینہ سے مکہ کی جانب چلا مکہ سے کوفہ کی جانب گیا کوفہ سے رخ پھیر دیا گیا میرا مولا کربلا کے میدان میں پہنچا لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا میرا مولا جب سے چلا ہے کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دیئے میرے مولا نے کہا ہے کہ ہمیں جانا ہے جس نے ساتھ دینا تھا خود اس لشکر سے متصل ہو گیا اور کتنے ایسے تھے جو متصل ہوئے اور چھوڑ کر چلے گئے اور کتنے ایسے تھے جسے خود امام نے بیان فرمایا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جاؤ اور وہ چلے گئے کیا کمال نظر آتا ہے حسین ابن علی کا کہ حسین ابن علی گویا یہ اعلان کر رہا ہے حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہی حسین جب کربلا کے میدان میں وہ لمحہ آتا ہے کہ دشمن فوجوں کی جانب سے شادیانیں بجائے جاتے ہیں خوشیاں منائی جاتی ہے اور زینب وہ ام قلصوم ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں کہ اے بھائیہ یہ کیا معاملہ ہے یہ دشمن فوجیں کیوں شادیانیں بجاتی ہیں یہ دشمن فوجیں کیوں خوشیاں منا رہی ہیں تو میرا مولا یہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کافلہ کوفہ سے آیا ہے اس میں اتنے ہزار افراد ہیں جو ان سے آ کر ملحق ہوئے ہیں اتنے سارے سپاہی آنے پر یہ دشمن خوشیاں منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں شادیانیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری مدد کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے فنا فنا آئے ہیں بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ ایک خواہش کا اظہار کیا بنت رسول کہا اے حسین اے حسین کیا یہ دشمن فوجوں کی ہی مدد کرنے والے موجود ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری مدد کے لیے آئے کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری مدد کے لیے آئے آج مجھے اس ہستی کے مسائب کو پڑھنا تھا جس کو حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا آپ نے ان کے مسائب کو کسی حد تک سنا لیکن میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حسین کی فوج میں آ کر ملنے والوں میں ایک حبیب تھے ایک خور تھا دونوں کے حوالے سے تھوڑا سا سنتے جائیے گا حبیب کے مسائب آپ نے کچھ سنے میں کچھ مقتصر سا اضافہ کروں گا اور جنابِ ہور کی طرف متصل ہوں گا ایک جانب حسین خط لکھ کر بھلا رہے ہیں خط بھیجا گیا کوفہ میں خط پہنچا حبیب کے دروازے پر دستک ہوئی حبیب نے آواز دی کون ہے کہا انا برید الحسین میں حسین کا برید ہوں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں ایک مرتبہ حبیب باہر نکلے خط کو کھولا کیا دیکھا لکھا تھا الہ من حسین ابن علی الہ رجل فقی حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے ایک رجل فقی کی طرف ایک فقہ کے جاننے والے مرد کی طرف کہ جو فقہ کو جاننے والا ہے رجل فقی ہے اور خط کا مطن یہ تھا کہ اے حبیب حسین ابن علی کو عشقیہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے حسین یہ چاہتا ہے کہ تم کوفہ سے حسین کی جانب چلو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین نے خط کے آخر میں لکھا تھا یہ نہیں لکھا تھا فرزند رسول یہ نہیں لکھا تھا فرزند علی اپنی مادرِ گرامی کا حوالہ دیا تھا اے حبیب تجھے خط لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے فاطمہ کا بیٹا حسین ہے اپنی ماں اپنی ماں کا تذکرہ کیا تھا فاطمہ ظہرہ کا تذکرہ کیا تھا بس جیسے ہی حبیب نے یہ خط پڑھا ایک مرتبہ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا اے زوجہ اے زوجہ حسین کا خط آیا ہے کہا خط میں کیا ہے کہا حسین نے اپنے پاس بلایا ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ حبیب کی بیوی کہنے لگی کیا ارادہ ہے کہنے لگا اے زوجہ تجھے تو معلوم ہے کوفہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے حالات کتنے سکت ہیں بہت مشکل ہے کہ کوئی حسین تک پہنچ سکے بس میں کیا کروں ایک مرتبہ جیسے ہی زوجہ نے یہ سنا ایک مرتبہ اپنی چوڑیوں کو اتارنا شروع کیا اے حبیب اگر تو حسین کی مدد کے لیے نہ جائے گا تو حبیب تیری زوجہ حسین کی مدد کے لیے جائے گا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں کہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا کیسے ممکن ہے حسین بلائے اور بچپن کا دوست حبیب نہ جائے ارے یہ زندگی تو حسین کا صدقہ ہے بس یہ کہہ کر اپنے غلام کو حکم دیا اے غلام میری سواری کو لے کر فلان جگہ پر پہنچ جا تیرا آقا کسی نہ کسی طریقے سے اس جگہ تک پہنچ جائے گا بس تاریخ میں لکھا ہے حبیب جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے ارے کیا دیکھا غلام نے سواری کے گلے میں باہوں کو ڈالا ہوا ہے باہوں کو ڈالا ہوا ہے اور ایک مرتبہ روتا جا رہا ہے اور زلجنہ سے کہتا جا رہا ہے اے سواری اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو تو گریہ نہ کر یہ غلام تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے جائے گا ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب نے یہ سنا ارے اپنا سر پیٹ لیا ہائے آقا آپ پر یہ وقت آ گیا ارے سواری گریہ کر رہی ہے غلام فدیہ ہونا چاہتا ہے بس حبیب قریب پہنچے ہیں سواری پر سوار ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں غلام نے آواز دے کر روکا اے آقا جب تک اپنی خدمت کرنی تھی اپنے ساتھ رکھا جب حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں اپنے غلام کو ساتھ نہ لے جائیں گے غلام کو ساتھ لیا حبیب پہنچے سنیں گے اب تک جو آتا تھا فوجہ اشکیہ کے پاس آتا تھا فوجہ اشکیہ شادی آنے بجاتے تھے لیکن ایک مرتبہ حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کوئی گھڑ سوار ہے ارے جو کوفہ کی جانب سے آ رہا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی نگار کی کیا دیکھا حبیب ہیں حبیب ہیں حسین کو خبر دی گئی آپ کے بچپن کا دوست حبیب ابنے مظاہر آیا ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ فوجہ اشکیہ میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر کی صداوں کا بلند ہونا تھا ایک مرتبہ زینب نے فضا سے کہا اے فضا جا ذرا جا کر معلوم کر یہ تکبیر کی آوازیں کیوں ہیں کہا جیسے ہی فضا باہر آئی کیا دیکھا ایک مرتبہ شہزادی کے پاس گئی اے شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے یہ سننا تھا شہزادی کہتی ہے اے فضا میرا سلام جا کر حبیب کو دے میرا سلام جا کر حبیب کو دے دے بس جیسے ہی فضا نے آ کر حبیب تک سلام پہنچایا حبیب نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ارے خاک کو اٹھایا ہائے کیا وقت آ گیا زہرازادی غلاموں خسل حبیب حبیب آ گئے حبیب آ گئے حبیب بھی آ گئے اور وہ لمحہ بھی آیا جب حور شب آشور تاریخ میں لکھا ہے شب آشور حور جب اپنے خیمے میں گیا ایک مرتبہ کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے کبھی اس طرف رک کرتا ہے کبھی اس طرف رک کرتا ہے آخر معاملہ کیا ہے ارے ارے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بیچے نہیں ہیں اور کو ارے حور کیا کرے جب بھی ادھر رک کرتا ہے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے ادھر رک کرتا ہے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے بچوں کے علا تش کی آوازیں ہیں ارے جو حور کو پریشان کر رہی ہے ارے یہ بچے پیاسے ہیں حسین حسین نے تو جب ہم پیاسے تھے اپنے مشکیزوں کے دھانوں کو کھول دیا تھا لیکن ہائے آج حسین ارے فوجِ عشقیہ نے پانی کو بند کر دیا ہے اسی پریشانی میں کبھی اور ادھر کروٹ بدلتے ہیں کبھی ادھر پلٹتے ہیں جیسے ہی صبح آشور ہوئی ایک مرتبہ اور چلے ابن سعاد کے پاس پہنچے ابن سعاد سے کہا اے ابن سعاد ادھو قاتل حاضر رجل کیا تو واقعی حسین کو قتل کر دے گا بس یہ سننا تھا ابن سعاد نے عجیب جواب دیا اے حر ہاں کل سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے ارے لوگ اس دنیا سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ حر پر عجیب کپ کپ ہی کی کیفیت تاری ہو گئی کسی نے پوچھا اے حر یہ کیسی کیفیت ہے ارے اتنے سے لشکر کو دیکھ کر تیرے ہاتھ پاؤں کاب رہے ہیں ہر کیا جواب دیں ارے ہر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے ارے اگر ادھر رہتا ہے تو جہنم ہے اگر ادھر جاتا ہے تو جنت ہے لیکن کس موں سے جائے ارے میں نہیں تو حسین کا راستہ روکا تھا لیکن میرا دل کہتا ہے خیال آیا ہوگا ارے حسین فاطمہ کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے بس جیسے ہی یہ سوچا ایک مرتبہ ایک مرتبہ اپنا رخ حسینی خیام کی طرف کیا بعض تاریخوں میں لکھا ہے ہر کا بیٹا ایک مرتبہ جیسے ہی ہر کو اس طریقے سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے سوال کرتا ہے بابا جان کیا ارادہ ہے کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں کہا اگر جنت کی طرف جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو ساتھ نہ لے جائیں گے بیٹا ساتھ ہوا ایک مرتبہ اور نے کہا اے میرے بیٹا یہی ہاتھ تھے یہی ہاتھ تھے جس نے لجام فر سے حسین پر ہاتھ ڈالا تھا ارے ذرا ایک کام کر اپنے ہاتھوں کو پشت کی طرف لے کر گئے میرا بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو باندھے ارے یہ ہاتھ ارے یہ ہاتھ صداوار ہیں یہ صدا کے مستحق ہیں یہ کہہ کر ہاتھ پشتے ہاتھ پی پشت پہ باندھیے ایک مرتبہ حسین کے خیام کی طرف چلے ادھر جیسے ہی خیام کے پاس پہنچے حسینی خیام سے آواز آئی اے آقا حسین اور آپ کی طرف آ رہا ہے کہا آنے دو جیسے ہی اور قریب آیا اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا نہیں معلوم کیا جملے کہیں ہوں گے لیکن شاید کہا ہو آپ فرزندے زہرہ ہیں کیا ہر کی گلتی معاف ہو سکتی ہے بس تاریخ میں لکھا ہے حسین نے کچھ نہ کہا ایک مرتبہ حسین بیٹھے اے آخی اے میرے بھائی اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ بلند کیا انتہ حرن فی دنیا والا آخرہ ارے تو تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے حسین نے تجھے معاف کیا ارے حسین نے تجھے معاف کیا لیکن حسین بہت شرمندہ ہے جب دشمن بن کر آیا تھا آج مہمان بن کر آیا ہے لیکن حسین کے خیاب میں ارے پلانے کو پانی موجود نہیں ہے بس اور نے اتنا کہا آقا اگر میری غستاخی معاف کرنا چاہتے ہیں اگر مجھے شرمندگی سے بچانا چاہتے ہیں اتنی اجازت دیجئے کہ اور پہلے جنگ کرنے کے لئے لے جائے جنگ کرنے کے لئے جائے بس تاریخ میں لکھا ہے اور نے پہلے اجازت لی پہلے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کا بیٹا گیا تاریخ میں لکھا ہے ایک مرتبہ آواز دی اے بابا اے بابا میرا آخری سلام قبول کرو اور آگے بڑھنا چاہتا ہے حسین نے آواز دی اے حر رک جا ارے کیا کبھی دیکھا ہے پورا باپ ہو جوان کا لاشا ہو ارے حسین خود آگے بڑے تیرے بیٹے کے لاشے کو حسین لائے گا میں ہاتھ جوڑ کر گاؤں آقا ابھی تو ہر کو روگ دیا ہر کو بیٹے کا لاشا اٹھانے نہ دیا ارے لیکن جب علی اکبر صدا دیں گے علی اکبر زمین پر آئیں گے ارے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائیں گے ارے آواز دیں گے اے بنی عاشب کے بچوں آؤ آخر علی اکبر الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْكَلَبِ اَنْكَلِبُونَ بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد بارِ الٰہ ہماری اس کا لیل سی عفادت کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے بارِ الٰہ جو خطائیں ہم سے ہوگئے ہیں بارِ الٰہ ہماری خطاؤں کو در گزر فرمائے جہاں جہاں اہلِ وید کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جہاں مال عزت و عبرو کی فادر فرمائے جو جو مومنین پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جہاں جہاں بھی اہلِ وید کے چاہنے والے موجود ہیں ان کو تمام کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اس بیماری کو جلد از جلد دفع فرمائے تمام مومنین کو صحت قاملہ عطا فرمائے بارِ الٰہ مسلسل اور اپنے آقا حسین کی عدداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا اپنے دل میرے دلوں میں ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہلِ بیت کی محبت کو قائم اپنے آخری اجت امام اصر و زمان کی ظہور میں عطا فرمائے ہم سب پونکی آوان انسلوں میں سمار سمجھے ربنا تقبل منہ انکہ تصمیل علیم برحمت یا ربنا ماتب مہوسی